بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فاخرہ میں آپ کو شاہجہ سسٹر کیچن کورنر میں خوش آمدید کہتی ہوں میں آج آپ کے لئے لائن ہوں چنے کی دال کی موگوچیاں میں آج آپ کو بھاپ میں چنے کی دال کی موگوچیاں کس طرح مرانی جاتی ہے میں آپ کو بتاؤں گی اور اس میں کس کس چیزیں جو جو چیزیں شامل ہوتی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی ایک کوئی میں نے دال لی تھی چنے کی جسے میں نے ایک سے دو گھنٹے بھگو کے اسے میں نے پیس لیا ہے آپ اسے چ چوپ کر لیا اچھے سے ایک چند چاہہ چاہے میں نے پیسیوں گا جنڈا حرج مرچوں chegلیا ہے دو چاہہی میں نے دے دی لیا ہے تھوڑا سا میں نے حرات دنیا ہے چھوٹا پیاز لیا جسے میں نے باری باری چوب کر لیا یہ میں باتیں بتاؤں گی کس چیز میں شامل ہوگا اور تھوڑ سی میں نے ہری مرچے لیا جو باری کاٹ لیا اور یہ میں نے دو عدد تیماتر لیا اگر آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اب میں آپ کو اپنے چولے کی طرف لے کے چلتی ہوں اسم اللہ رحمان رحیم ناسم نے ایک جب پانی لے کے اس دیکچی میں ڈال دیا ہے اب میں اس میں سٹینڈ رکھ دوں گی تاکہ جب یہ پانی بوائل ہو جے گا پھر ہم اس میں آپ کو آگے کی ریسپی بتاؤں گی یہ میں نے سٹینڈ اس کے اندر رکھ دیا جتنی دیر تک یہ پانی بوائل ہوتا ہے اتنی دیر تک میں آپ کو بتاتی ہی منگوچی ہے کہ اندر کون کون سی مسالے ہیں میں نے شامل کرنے کے لئے دال میں جو مسالے شامل ہوں گے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں اللہ رحمان رحیم ناسم نے بتاؤں گی اس میں کون کون سی مسالے ڈالیں گے یہ میں نے کھو ٹی وی ایک چمچ تھوڑا مرچ سے لی تھی یہ ڈالے گی اس کے اندر یہ میں نے دو لسن ادرک کے پیس کے لیے تھے چمچ یہ میں ایک چمچ اس میں ڈالوں گی یہ گرہ میں سالہ اس میں ڈالے گا ایک چمچ اس میں ڈالے گا اس کے اندر یہ ہرا دھنیا ڈالوں گی اس کے اندر یہ پوٹی تھوڑا سی جو میں نے ہری مرچے باریک باریک کاٹی تھی یہ ڈالیں گی اس کے اندر یہ پیاس جو میں نے باریک بلکل کاٹے تھے آپ نے بلکل باریک پیاس کاٹنے ہیں اس کے اندر ڈالنے کے لیے وہ ڈالوں گی اس کے اندر توڑا سی میں اس میں ڈال مرچے ڈالوں گی توڑا سی اس میں ڈائی ڈالوں گی گوٹی ہے اب میں اس کو کھٹی ہے پیسٹی ہے پیسٹی ہے پیسٹی ہے کسٹی ہے اپنے حساب سے مسائلیں ڈالیں اگر آپ تیز یا ہلکے کھاتے ہیں تو آپ اپنے حساب سے اس میں مسائلیں ڈال سکتے ہیں میں اس کو مکس کر کے پانچ منٹ کے لیے رکھ دوں گے جب یہ پانی بوائل ہو جائے گا اس کے پر سٹینڈ کے پر میں آپ کو یہ بوچیا بنا کر دکھوں ملتے رکھ مسائلن کا مسائلہ بنا لیتے ہیں اس میں آپ کو بتاتے ہیں آپ کو کیا کا چیزیں ڈائیں گے میں نے تین ادر پیاس دیا تھے یہ ڈالیں اس کے اندر اسے چوب کرنا ہے آپ نے یہ میں لسنا در کا پیس لیا تھا یہ جب میں نے ہری مرچے لی تھی یہ میں ڈالیں لال مرچے لی تھی یہ میں ڈالوں گے اس کے اندر اس کے اندر جاؤنے لیتے ہیں مسائلے کے لیے سابو دھنیا ڈالیں گے پیاری ملچے ٹوماتر اور یہ میں نے دہی جو لیتے ہیں دہیس میں ایڈ کر لیں گے ہمیں یہ سارے مسائلے لے کے اس کو اچھے سے گرینڈ کر لوں گے اس کے بعد میں پھر آپ کو آگے کا بتاتے ہوں گے کیا دیکھیں یہ اچھی سے بھاپ بن گئی ہے اب میں اس کے اندر سٹینڈ کے اوپر مگوچیاں رکھتے ہیں اس کی دال کی مگوچیاں مناتی ہیں یہ ایسے رکھنی ہے آپ نے اس طرح بنا کے رکھ دینی ہے اس کے اندر یہ ساری اوپر سے آپ نے اس کا ڈھکن ڈھک دینا ہے اور یہ بہت مزے گی بنتی ہیں آپ بنا کے اسے اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں یہ جو پہلے زمانے کے لوگ ہوا کرتے تھے یہ اس طرح کی مگوچیاں چیزیں وغیرہ بہت زیادہ بناتے تھے تو آپ اسے ضرور ٹرائی کریں گے اسی طرح میں یہ ساری ڈھک لوں گی اس کے اوپر میں ڈھکا ڈھک دوں گی پھر 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 میں بتاؤں گی کہ آپ نے اس کا کس طرح اور یہ جگہ جہاں جہاں خالی اندر آرہی نہیں یہاں یہاں اسے بنا کے رکھیں دیکھیں اسے آپ نے بنا کے رکھنے اور اوپر سے پھر میں اس کو جسے ہاں تھوڑا سا چولا تھوڑا سا چولا اپنے تیز کریں اگر آپ ہلکی آنچ پہ پکائیں گے تو وہ بھی اچھی پک جائیں گے اور تھوڑا سا تیز کر لیں گے تو وہ بھی بہتر ہے آپ کے لئے اب یہ میری تینے آگئی ہیں اس کے اندر میں پہلے ان کو پکاؤں گی پھر میں آپ کو دکھاؤں گی ہمیں اس کے پر چولے گیا تھوڑا تیز کر کے اپس پہ ڈھکنڈا بھوں گی تو یہ بھاپ سے پک جائیں گے ناظرین دیکھیں یہ ایک سائٹ سے پک گئی ہیں ہمیں ان کو چینج کر دیتی ہوں یہ دیکھیں ایک سائٹ سے پک گئی یہ دیکھیں ایک سائٹ سے پک جائیں گے یہ دیکھیں ناظرین یہ سائٹ سے پک دوں گی تاکہ یہ در سے پک جائیں گے یہ در سے پک گئی ہے آپ نے اس طرح یہ سائٹ لینی ہے یہ در سے پک جائے گی پھر میں آپ کو دکھاؤں گی پھر اس کو میں نکال لوں گی بار اس طرح ہی آپ نے اس کو پکانا اور اس طرح ہی دوبارہ پلٹ دینی ہے اب یہ ابھی میری ساری تیار ہو جائیں گی پھر میں آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں ناظرین ساری تیار ہوگی ہیں اب میں انہیں نکال لوں گی سارے تیار ہوگی ہیں یہ موچیاں بالکل تیار ہیں اب میں ان کا مسالہ بناوں گی اور اس سے پہلے سوگی میں فرائی کروں گی اس کے بعد میں ان کا مسالہ بناوں گی آپ نے اسی طرح یہ ساری بنا لینی ہے پھر اس کو فرائی کرنے میں آپ کو دکھاتے ہو آپ نے اس طرح پھر اس طرح فرائی کرنے میں آپ کو دکھاتے ہوں آپ نے اس طرح فرائی کرنے موسیقی 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 سارے فرائی کر لیے ہیں آپ نے اس طرح فرائی کر لیے ہیں اب ان کو نکھا دوں گے سالن تیار کروں گے وہ میں پھر آپ کو دکھاتے ہیں ہم اس میں تیل ڈالوں گی میں نے تیل ایک کپ لیا ہے اب اپنے حس پر ضرورت دے سکتے ہیں اب یہ تیل جب گرم ہو جائے گا لازین یہ اوائل گرم ہو گیا ہے ہم اس میں وہ مصار ڈالوں جو میں نے گرینڈ کیا تھا ہم اس کے نقل سے بھونے گی ہم اسے دخت میں اچھی سے بھون گی تیکنے مسال اچھی سے گھون گیا اور ہمک وغیرہ کتم ہو گیا اس کے بعد میں اس سے آپ کو آگے کی رسٹی بتاؤں گا کتا ہے مصار اچھی سے بھون گیا ہے اب میں اس کے اندر موگوچھیں ڈال کے اچھے سے گھون گیا موگوچھیں ڈال کے جتنا اچھے سے اس کو بھونے گی موسیقا شربہ بنا سکتے ہیں اگر آپ پتلا رکھنا چاہتے ہیں تھوڑا پتلا کر لیں اگر آپ گاڑا کرنا چاہیں گے گاڑا کرنا چاہیں گے تو یہ ہلکا ہے نہ یہ گاڑا ہے اور نہ یہ زیادہ پتلا ہے گریبی گریبی سے آپ اسے دس منٹ کے لیے میں اسے ڈھکے رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھے سے گل جائیں اس کے اندر اور یہ شروع میں اچھے سے یہ جو یہ جو مگوچی ہے اس میں اچھے سے پک جائیں پھر میں آپ کو اسے ڈیش آؤٹ کر کے یہ بلکل تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ بلکل تیار ہے ہم میں اس کے اندر جو میں نے دنیا لیا تھا وہ ڈالوں گی بہت پیاری خوشبو آری ناظنین اس کے اندر سے اور یہ میں نے گرم سالہ جو لیا تھا یہ کو ڈالوں گی بہت پیاری خوشبو آری ہے یہ آپ بلے ہوئے چاولوں کے ساتھ کھائیں اپنے گھر میں یا روٹی کے ساتھ کھائیں یا نان کے ساتھ کھائیں یہ بہت مزے کے بنتے ہیں یہ دیکھیں بلکل تیارہ میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے لیے چینے کی ڈال کی مگوچنیوں کی ڈیش بلکل تیار ہے اگر آپ کو ہی پسند آئی ہے تو اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے ڈیش کو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبکرائب کیجئے گا تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے